ارمانوں کی رچھا کے لیے امام مظلوم نے قربانی پیش کی انسان اور انسانیت کے تحفظ کے لیے امام حسین نے قربانی پیش کی ہیومن رائٹس کی بقا کے لیے ہیومن رائٹس کے تحفظ کے لیے امام مظلوم نے قربانی پیش کی آج سے چودہ سو سال پہلے محمد صاحب کے نوازین کربلا کے تبتے ہوئے میدان میں اپنے اکھتر ساتھیوں کے ساتھ جو عظیم ترین قربانی پیش کی اس کی یاد آج ہم اس سرزمیع سرائمیر کے جلوس اربائین میں منا رہے ہیں عزیزان محترم ہم امام مظلوم کا ماتم کرنے والے زینب کی بیردائی کا نوحہ پڑھنے والے علی ازغر کی تشنا دہانی پہ آسو بہانے والے مظلوم تو ہو سکتے ہیں لیکن آتنگوادی اور دہشتگرد نہیں مظلوم تو ہو سکتے ہیں لیکن آتنگوادی اور دہشتگرد نہیں تبھی تو ایک شاعر اہل بیت نے بلکر آواز دی عزیزان محترم کہ جذبہ ایمہ کبھی بھی سرد ہو سکتا نہیں جذبہ ایمہ کبھی بھی سرد ہو سکتا نہیں ورد ہے نادے علی تو درد ہو سکتا نہیں کربلا میں یہ حسین ابن علی نے کہہ دیا شیع کا ماتمدار دہشتگرد ہو سکتا نہیں عزیزان محترم آج کی اس مصروف ترین زندگی میں کسی بھی لیڈر کسی بھی راہبر کسی بھی رہنما کے نام پر ایک معمولی سی خبر پر اتنا با مجمع کٹھا نہیں کیا جا سکتا لیکن حسین ابن علی کائنات کا وظیم ترین ایک لوطہ راہبر ہے ایک لوزہ رہنما ہے ایک لوطہ لیڈر ہے جس کے نام پر اس کے چاہنے والوں کو کسی بھی جگہ پر ایک جا کیا جا سکتا ہے جگہ کی کوئی قید نہیں ہے چاہے ازا خانہ ہو ویرانہ ہو آبادی ہو روڈ ہو صدق ہو امام مظلوم کے نام پر اس کے چاہنے والے کٹھا ہونے لگتے ہیں عزیزان محترم امام مظلوم کے چاہنے والے صرف شیعہ ہی نہیں ہر دھرم ہر مذہب ہر مسلک میں پائے جاتے ہیں عزیزان محترم امام مظلوم کی قربانیوں سے متاثر ہو کر بابا اے قوم معاتمہ گانڈی ہندوستان کی جنگ آزادی میں آئنسا کا آسلحہ لے کر شامل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان کی آزادی کے روح روا بن کر چھا جاتے ہیں امام مظلوم کی قربانیوں سے متاثر ہو کر منشی پریم چنگ نے کربو بلا کے عنوان سے ایک زخیم کتاب لکھ ڈالی جس میں امام حسین کی قربانیوں کا نہایتی ذراحت طریقے سے چترن کیا گیا ہے اور کائنات کے عظیم مفقر پنڈک جگرنات آزاد نے اپنے اقوالِ ذریعی میں فرمایا کہ کربلا کے میدان میں کیسے درندہ صفت انسان اجت ہے جنہوں نے امام مظلوم کے چھے مہینے کے بچے کو تیرے سشوبہ سے شہید کر ڈالا جس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ تیر کھانے کے بعد رونا چاہیے یا مسکرانا چاہیے عزیدانِ محترم امام مظلوم کی یاد ہر مذہب ہر دھن کے لوگ مناتے ہیں آئیے چار مصرے میں پیش کر رہا ہوں کہ رکت میں تمام اپنے ہندو بھائیوں کے لیے یہ چار مصرے میں شردانجلی کے روپ میں ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ رکت میں اپنے دبو کر لیکھنی عباس نے رکت میں اپنے دبو کر لیکھنی عباس نے وش کے ماتھے پہ لکھی شانتی عباس نے وش کے ماتھے پہ لکھی شانتی عباس نے ایک نیا اتحاس لکھا کربلا کے پرشت پر اور تین دن کی پیاس میں سینہ پتی عباس نے تین دن کی پیاس میں ہمارے ہندو بھائی بھی ہماری ازاداری میں شامل ہوتے ہیں میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں کہ رضائے رب جسے حاصل نہیں ہے رضائے رب جسے حاصل نہیں ہے ازا کے فرش کے قابل نہیں ہے خدا کا شکر ہے ہم ہندووں میں خدا کا یہاں پہ ہندو لیڈر بھی تشریف رکھتے ہیں جناب راجے صاحب میں ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ رضائے رب جسے حاصل نہیں ہے ازا کے فرش کے قابل نہیں ہے خدا کا شکر ہے ہم ہندووں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے یہ کربلا کی ہے دھرتی یہاں ہے مانوتا یہ کربلا کی ہے دھرتی یہاں ہے مانوتا حسین وعد ہے آپس میں دوستی کے لیے یہ کربلا کی ہے دھرتی یہاں ہے مانوتا حسین وعد ہے آپس میں دوستی کے لیے ہر ایک وچار کے لوگوں کے شیز جھکتے ہیں ہر ایک وچار کے لوگوں کے شیز جھکتے ہیں ارے حسین شانتی ساگر ہے ہر ندی کے لیے حسین شانتی ساگر ہے ہر ندی کے لیے حسین شانتی ساگر ہے ہر ندی کے لیے آئیے نہیں اشار کے سائے میں نہ ہے تھی ادب و اکرام کے ساتھ خطیب اعلی محمد مولانا سید شارع بباس صاحب کی خدمت میں حرف التباس لے کر چل رہا ہوں کو تشریف لے آئے نعرائی صلوات سے خیر مقدم فرمائے اللہ حولہ و اللہ قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على النبی المکی المدنی القرشی الغربی الامی البتحی الحاشمی سیدنا ونبینا وشفینا وحبیبی قلوبنا وطبیبی نفوسنا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والخسین عبیل قاسم محمد اللہ وسلم وعلى اہل بیتہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ على اعدائهم اجمعین من یومنا حازا الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہا فی الدین سارا پردے حضرات حضراتِ گرامی قدر عزدارانِ حسینِ مظلومِ کربلا ماتمدارانِ غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام بحمد اللہ آپ ہم آج ہم اور آپ سب مل کر غریبِ کربلا کا چہلم منا رہے ہیں سب سے پہلے میں یہاں کے لوگوں کا مومنین کا سارے ہندو مسلم بھائیوں کا اور ایڈمسٹریشن کا بالخصوص شکر گزار ہوں کہ آج ان کے تعاون سے تقریباً ڈیل سو برس سے ہم اس شہرِ عزا سرائے میر میں اپنے مولا کا غم منا رہے ہیں مگر عزیزو زیادہ طولانی تقریر نہیں ہے صرف چند لمحے کی زہمت ہے دو چار جملے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے اس تقریر کے لیے ہم نے اپنی دھارمی کتاب قرآن شریف سے ایک آیت کو کوٹ کیا ہے کہ جس میں کائنات کا خالق ارشاد فرماتا ہے لا اکراحہ فی الدین دیکھو دین میں کوئی جبر نہیں ہے کوئی تشدد نہیں ہے کوئی اکراہ نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ جبر تشدد اکراح وہاں پایا جاتا ہے جہاں کوئی ویک پوائنٹ ہو متوجہ ہے آپ ہمارا مذہب اتنا پیارا مذہب ہے ایسا اسلام ہے کہ خدا کی قسم یہاں زبردستی کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی اگر میڈیا ایڈمیسٹریشن ہمارے سارے برادران ہماری گفتگو سن رہے ہیں تو میں اپنی طرف سے بیان نہیں دے رہا ہوں قرآن کی بات پڑھنا ہوں اشاد ہوا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے اگر کوئی بندہ دھرمانترر کی باتیں کرے دھرم پریورتن کی باتیں کرے زبردستی مسلمان بنانے کی بات کرے تو میں ساری کائنات کو پیغام دے رہا ہوں اے دنیا والو ہمارے اسلام میں زبردستی کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے اس لیے کہ اسلام نے پہلے ہی کہہ دیا کہاں دھرمانترر جینام کی چیز نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے متوجہ ہے آپ عزیزوں آپ کو اگر زبردستی آپ کو مسلمان بنائے یا آپ کے سر کے اوپر تلوار لگائے یا بندوق کا نشانہ بنائے اور کہے کلمہ پڑھو تو یہ سمجھ جائیے گا کہ وہ بے دین ہوگا محمد کے دین والا نہیں ہوگا متوجہ ہے کیونکہ محمد کا اسلام مانوتا کا اسلام ہے انسانیت کا اسلام ہے آدمیت کا اسلام ہے یونٹی کا اسلام ہے یونٹی کا اسلام ہے اتحاد کا اسلام ہے پاکستگی کا اسلام ہے ورا کا اسلام ہے خلوص کا اسلام ہے سلو کا اسلام ہے اور دنیا والوں اگر ہماری گفتگو سرائے میر کے اس چورہے سے پہنچ رہی ہیں تو ساری دنیا میں یہ پیغام آم کر دو کہ ہم کوئی اور مسلمان نہیں ہیں محمد کے مسلمان ہیں بھور کر رہے آپ ہمارا اسلام محمد والا اسلام ہے اوہ دنیا والوں اگر سن رہے ہو تو میں سارے اپنے ایمان والے مسلمانوں کی طرف سے سارے اپنے بھائیوں تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ ہمارا اسلام دو چیزوں کا پیغام دیتا ہے اگر دنیا کو یہ دو چیزیں سبج میں آگئی تو کبھی اسلام کو بری نظر سے نہیں دیکھو گے مسلمان کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھو گے کیا ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا اسلام دیش بھگتی سکھاتا ہے دیش دروہی نہیں بزاتا اور کیا آپ نے دیکھیں وقت میرے پاس بہت کم وقت بہت کم ہے نعرہ لگانا ہے بل کے نعرہ لگائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ہائیدری ایک دروش شریف کا نظرانہ پیش کر دیں اللہ اللہ سول اللہ اللہ آپ غور کریں عزیز آنے گرہ میں بہمدلہ میڈیا بھی ہے آپ حضرات رقم کرنا چاہے لکھنا چاہے خلم چلانا چاہے تو لکھ سکتے دلیل دے رہا ہوں ہمارا اسلام دیش بھگتی سکھاتا ہے دیش دروہی نہیں بناتا دلیل یہ ہے کہ حضور کی حدیث شریف ہے حضور نے کہا حب الوطن الاسفل ایمان وطن کی محبت آدھا ایمان ہے اور دنیا والوں ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جو احساس فخر سے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہم وہ ہیں کہ جس کے پاس آدھا ایمان بھی ہے کل ایمان بھی ہے غور کیا پھلے حیدری عزیزہ نگرامی ہمارے پاس وطن کی محبت ہونا شرط ہے نوجوانوں جس بندے کے اندر وطن کی محبت نہیں ہوگی خدا کی قسم وہ حضور والا مسلمان نہیں ہوگا غور کر رہے ہیں آپ اس لیے کہ حضور کے فرمان پہ عمل کرنا ہی اسلام ہے قرآن کی آیات پہ اپنے آپ کو چلانا ہی اسلام ہے یہی تو مسلمان ہونے کی دلیل ہے یہ کونسا مسلمان کہ شراب بھی پیئے اور کہے ہم مسلمان جوے بھی کھیلے اور کہے ہم مسلمان لوگوں کا حق چھینے اور کہے ہم مسلمان مسجدوں میں بم مارے کہے ہم مسلمان خدا کی قسم ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے ہم ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا اسلام اتحاد کا مرکز ہے ہمارا اسلام بھائی چارگی کا مذہب ہے ہمارا اسلام خلوص کا مذہب ہے عزیز آنِ گرامی میں آپ کی خدمت میں ارز کروں میں امبیٹ کرنگر سے آیا امبیٹ کرنگر عبداللہ پور میں اٹھائیس سفر جس دن پڑ لئی ہے اس دن دیپاولی ہے میرے ہندو برادران سنے تو سنے اس دن دیپاولی ہے کیا ہوا شیعہ حضرات پریشان تھے یار دیپاولی ہے چوب کے اندر مورتی رکھی جاتی ہے کئی ایسا نوہم جلوس لے کے جائیں تو ان کو پوجا کرنے میں دشواری ہو جائے عزیزو آپ کو پتہ کیا کیا وہاں کے لوگوں نے وہاں کے مسلمانوں میں کیا سوہات کا پیغام دیا کیا آپسی میل جول کا پیغام دیا انہوں نے جو ہر سال اٹھائیس سفر کو جلوس کرتے تھے نانا نوازے کا بہتام اعلان کر دیا انتیس سفر کو ہوگا لوگوں نے پوچھا بھائی آپ نے کیوں ڈیٹ چینز کرا دی کیا آپ ڈر گئے لوگ آئے کلم چلانے والے آئے لڑانے والے آئے کیوں آپ نے کیوں ڈیٹ آگے بڑھا دی تو دنیا جہان کو پیغام دیا کہ وہ جو اٹھائیس کو دیوپاولی منا رہے ہیں وہ بھی پوجہی کرنے والے ہیں غور کریے گا وہ بھی انسانیتی کا کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنے بگوان کو مان رہے ہیں حصول کا غم منائیں گے آقا حسن کا غم منائیں گے ہمیں ایک دن بعد منا لیں گے خدا کی قسم میں دنیا والوں کو بتا رہا ہوں میں سلام کرتا ہوں بیٹ کر نگر کے مومنین کو جنہوں نے آج یہ کام کر کے ساری دنیا کو سچ ہے اسلام کا پیغام پہنچایا اور بتایا ہے دنیا والوں ہمارا مذہب دھرموں کا سممان سکھاتا ہے کسی کا اپمان نہیں سکھاتا ہمارا مذہب 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 تو پہلی چیز تو یہ میرے سارے مسلمان بھائیوں اگر کسی سے کوئی ٹیبل ٹاک ہو جائے کوئی ایرگومنٹ ہو کوئی مباہستہ ہو کوئی ڈیبیٹ ہو تو سامنے والے سے لڑیئے نہیں اسے سیٹسفائٹ کریے بتائیے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہے کہ جو واقعی مسلمان ہیں ایک وہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کی نقاط پہن کے اسلام کو دھوکا دیا ہے خدا کی قسم ہو سکتا میرا کوئی ہندو بھائی کہے یار جتے پکڑے گئے آتنکوادی ان کا نام اسلام والا چہرہ اسلام والا حلیہ اسلام والا تو میں اس سے یہی تو کہہ رہا ہوں بھائی یہی تو ہمارا رونا ہے کہ خدا کی قسم پکڑو تو نام اسلام والا چہرہ اسلام والا حلیہ اسلام والا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پکڑے ہوا شخص انسانیت کا دشمن بعد میں ہے اسلام کا دشمن پہلے ہے اور کیا آپ نے عزیز آنے گرامی بس بہت جلدی جلدی بات آگے بنا رہا ہوں اور دوسری چیز یہ کہ آؤ دیکھو ہمارے مذہب کی حتانیت حضور نے فرمایا اوہ لوگو اپنے وطن سے محبت کرو حقبل وطن نصفل ایمان تمہارے وطن کی محبت تمہارا آدھا ایمان ہے حدیث ہے نا تمہارے یا پتا چلا کہ اب جو دیش دروہی ہوگا وہ منکرِ رسول ہوگا جو دیش بھگت ہوگا وہ رسول کی حدیث کا پالن کرنے والا ہوگا تو پھر مجھے آگے بھی جملہ کہنے دو وہ رسول کو سلام کیا کرو کہ جس نے اوچ نیچ ذات پاک رنگ نسل بھید باؤ کی سارے دیواریں اسلام میں گرا کے کہا کہ پڑوسی کا خیال کیا کرو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ پڑوسی مسلمان ہو تو خیال کرنا ہندو ہو تو نہ کرنا جی نہیں رسول اللہ کا کوئی بھی پڑوسی ہو اس کا خیال کیا کرو اب مسلم ہو تو بھی پڑوسی ہندو ہو تو بھی پڑوسی آپ نے غور کیا بس حضرتانِ گرامی دو باتیں ہو گئی ایک تو میں نے آج کی تقریر میں یہ عرض کر دیا کہ پہلی بات دیش بھٹی ہمارا اسلام سکھاتا ہے پڑوسیوں کا خیال ہمارا یہاں تک تو وہ اسلام جو مانوتا کا دین ہے انسانیت کا دین ہے بھائیچارگی کا دین ہے خلوص کا دین ہے اسی اسلام کو مٹانے کے لیے ایک اتیانچاری آیا جس نے ظلم کے چہرے پا نقابِ اسلامی پہن لیا تھا آیا تو نعرے تکبیر لگاتا ہوا اگر ایسا ہرگز نہ ہوتا تو علامہ اقبال اس تاریخ سے پردہ نہ اٹھاتے کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ پتل شبیر ہوئے نعرے تکبیر کے ساتھ عزیز آنِ گرامی آپ دیکھیں محمد کے نواسے کو پتل کرنے کے ساجدش ہو گئی مگر حسین نے وعدہ کیا نانا میں تیرے محذب دین کو بچاؤں گا اس شریعت کو بچاؤں گا نانا اس دین کو بچانے کے لیے اگر اکبر کے کلیجے کی ضرورت پڑی تو حسین دے گا زینب کی چاتر کی ضرورت پڑی تو حسین دے گا یہ دین کو اگر ابباس کے بازو درکار ہوں گے تو حسین دے گا عزیزو آج یہی وجہ ہے ساری کائنات میں ہندو مسلم سنی شیعہ الگ الگ قوم الگ الگ افراد غریبِ کربلا کا ان کے انوان سے کوئی چہلم منا رہا ہے کوئی جلوس کر رہا ہے بہمدللہ یہاں جملہ مومنین ہے جملہ مذاہب کے افراد ہے ہندو برادران ہے ایسا نہیں ہے شیعو کہ خالی تم کو حسین سے عقیدت ہے یہاں پر نجانے کتنی قومیں جو حسین کو چاہتے اور مانتے ہیں کسی ایک جلوس میں نہ جانے کس ہندو بھائی نے دعا مانگ لی پروردگار کے حسین نے اس کے دعا سن لی میں زیادہ تفصیل نہیں پڑتا ایک موجزہ پڑھلا ہوں ہر سائز شام غریبہ میں پٹنا میں پڑھتا ہوں ریڈیو پہ لائیو ٹیلی کاس ہوتا ہے ساری دنیا جانتی ہے کیا ہوتا ہے مگر عزیز آنِ گرامی میں وہی کا ایک موجزہ پڑھلا ہوں اگر ہمارے ہندو بھائی سن رہے تو وہ بھی سنیں ایسا نہیں حسین صرف آپ کے ہیں نہ جانے کون کون حسین کو مانتا ہے حسین کے سامنے دامن عقیدت ٹھیلاتا ہے حسین کے پاس اپنی آستھائیں لیے ہوئے آتا ہے اور ہر ایک کی حسین سنتے بھی ہیں پٹنا شہر میں نشیب کے علاقے میں ایک محلہ ہے چمر ڈوریا وہاں تمہارے چھوٹے حضرت کا ایک چھوٹا سا روزہ بنا ہے اللہ کرے آپ کبھی جائیں زیارت کر کے آئے کیا ہوا کہ پہلے وہاں آبادی نہیں تھی مگر وہاں ایک ہندو عورت کا مکان تھا یہ ہندو عورت ہمارے چھوٹے حضرت غازی ابو الفضل ابباس کی متقب تھی تاریخ کہتی جب محرم کی آر تاریخ آتی تھی تو یہ اپنے گھر کو لیپے صاف کرے پاک کرے اور اس کے بعد ایک سینی میں اشیائیں نظر لیتی تھی نیاز کا سامان لے کے بیٹھ جاتی تھی انتظار کرتی تھی کہ سیدوں کے محلے سے کوئی آ جائے آ کے کوئی سید میرے حضرت کی نیاز دے دے عزیز آنے گرامی مگر ہوا ایسے کہ ایک سال پٹنا میں بار آ گئی سیلاب آ گیا دریائے گنگا میں ایسا سیلاب آیا کہ اس ہندو عورت کا مکان بہ گیا گھر خاکستر ہو گیا یہ جان بچا کر کہیں اور چلی گئی گھر ڈوب گیا بہ گیا مگر ایک مرتوہ جب محرم کا چاند فرقے سیاہ پہ نکلا یہ عورت اپنے گھر کے آشیانے کی طرف آئی اور چاروں طرف پانی پانی دیکھا ایک جملہ کا اب بار سے غازی کیا اس دفعہ آپ کی نیاز میرے گھر میں نہ ہوگی اے عزیزو یہ سننا تا پانی دیرے دیرے نشائب کو اترنے لگا لو محرم کا زمانہ آ گیا مومنہ نے اپنے گھر کی جگہ کو پاک کیا اس ہندو عورت نے سینی کو دھویا دونے کے بعد اشیائے نظر رکھا انتظار میں بیٹھ گئی شاید کوئی سید آئے میرے غازی کی نیاز ہو جائے کوئی علم آ جائے میرے غازی کی نیاز ہو جائے عزیزو پہلا حصہ رات کا گغرا کوئی نہ آیا نصف شب آ گئی کوئی نہ آیا ایک مرتبہ یہ اٹھی دریا کی طرف دیکھا گنگا دریا کی طرف دیکھ کر ایک مرتبہ کہتی ابباس غازی یا تو کسی کو نیاز کے لیے بھیجئے یا خود آ کے نیاز دیجئے عزیز آنے گرامی آز تھاؤں کی تھالی لے کے بیٹھی تھی کوئی نہ آیا تھوڑی دیر گزری ایک نورانی شخصیت آئے یہ سمجھ گئی کوئی علم آئے ہے یہاں مجلسے پڑھنے آئے ہوں گے ہاتھ جوڑ کے کہتی حضرت آپ آ گئے آپ کا شکریہ اے حضرت ہم ہر سال اپنے غازی ابباس کی نظر کراتے ہیں اے سرکار آئیے آپ ذرا نیاز دے دیئے عزیدار و تاریخ کہتی آنے والے شخص سینی کے پاس کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر تو کھڑے رہے اس کے بعد قدم پیچھے کھچ لیا ہندو عورت پوچھتی حضرت کیا نیاز ہو گئی انہوں نے کہاں نیاز ہو گئی ہندو عورت تو ہاتھ جوڑ کے کہتی سرکار میں ونتی کرتی ہوں کہ ایک بار اور نیاز دے دے وہ شخص پھر سینی کے پاس کھڑے رہے تھوڑی دیر تو کھڑے رہے پھر قدم پیچھے کھیچا عورت پوچھتی کیا نیاز ہو گئی انہوں نے کہاں نیاز ہو گئی پھر ہندو عورت تھی نا اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضرت میں پرانہ کرتی ہوں ایک بار میرے آقا کی اور نیاز دے دیجئے وہ شخص پھر آکے سینی کے پاس کھڑے رہے پھر پیچھے اٹ گئے کہتی کیا نیاز ہو گئی انہوں نے کہاں نیاز ہو گئی یہ سننا تھا اس ہندو عورت کو جلال آیا کہتی کیسے نیاز دی ہے آپ نے آپ کو نیاز دینے کا طریقہ نہیں آتا کہ کیا مطلب کہ دیکھو میں ہندو ہوں مجھے اتنا تو نہیں معلوم کیا پڑا جاتا ہے لیکن ہر سال میں اپنے حضرت کی نیاز کراتی ہوں جب بھی کوئی آکے سید نیاز دیتا ہے میں نے دیکھا ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نیاز ارے غازی نے ردہ اٹھا دی کہا اے بی بی ہاتھ وہ اٹھائے کہ جس کے ہاتھ سلامات ارے میرے ہاتھ تو کربلا میں کٹ گئے اج رکمل اللہ اج رکمل اللہ میرے وزرگوں میرے بھائیوں میں حسوس کیا غازی عباس اس ہندو عورت کے گھر پہ تشریف لے آئے ہیں اس کے لئے آگئے ہیں اس کی آواز پہ آگئے مولا آپ سب کی دعائیں قبول کر لے بی بی زہرہ آپ کے آسوہ کو اپنے رومال میں جگہ دے شہزادی آپ کا دامن مراد پر کر دے لو میں زیادہ تفصیل نہیں پڑتا آج یہاں غریب حسین کا چہلم منایا جا رہا ہے دنیا ہم سے پوچھتی بھائی آپ کے اور بھی تو ائمہ ہے ان کا چہلم آپ کیوں نہیں مناتے کیا وجہ ہے کہ حسین کا چہلم ہی آپ منا رہے ہو تو ان کو یہی جواب دیتے بھائی جتنے بھی ائمہ تھے سب کے چہلم منانے والے تھے مگر یہ کربلا کا وہ مظلوم حسین ہے کہ جس کا کوئی چہلم منانے والا نہ تھا ہاں بیٹا تھا تو ہاتھوں میں ہتھ کریا پیروں میں بیڑیا کمر میں لنگا گلے میں توقع خاردار ارے جب باپ کے جنازے سے گزارا گیا رو کے سجاد نے مرضیہ بڑا آئے میرا غریب بابا اللہ اکبر بہن تھی تو ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے تھے بچیاں تھی تو رونے پہ انہیں تمہچے لگائے جاتے تھے اے ازاداروں دنیا میں آپ نے ایسا غریب قافلہ نہ دیکھا ہوگا جیسا محمد کی آل کے ساتھ سلوک ہوا ہے ارے حسین کے بہتر سپائیوں کو مارا گیا جس میں اٹھارہ برس کی کمائی ہے تیرہ برس کا قاسم ہے چھے ماہ کالی ازغربی ہے اللہ اکبر ازاداروں گھر میں آگ لگائی گئی بہنوں کی چادر چھین لی گئی ان کے ہاتھ پسے گردن باندھے گئے کربلا سے کوفہ کوفے سے شام تک پھرایا گیا اے لوگوں ہم مسائف روک دیتے مجلس تمام کر دیتے مگر زندگی رہی تو اگلے سال پھر حسین کا غم کریں گے مگر عزیز و جملہ ایک پڑھ رہا ہوں مجلس تمام کر رہا ہوں تاریخ کہتی ہے کہ جب ان اہل حرم کو کربلا سے گزارا گیا تو کوفے لائیا گیا کوفے سے شام لائیا گیا عالم یہ ہے کہ ایک سال کی قید میں رکھا گیا ایک سال کے بعد جب انہیں آزادی ملی تو زینب نے روکے اپنے بھتیجے سے ایک جملہ کا سجاد دنیا کا دستور ہے اگر کسی کیا کوئی مر جاتا ہے تو لوگ انسانیت کے تحت اس کے گھر جا کے پرسا دیتے ہیں اے سجاد ایک سال میرے بھائیہ کو مرے ہوئے ہو گیا نہ کوئی پرسا دینے آیا نہ کوئی دلاسا دینے آیا سجاد آ فرش خاک پہ بیٹھ جا آج زینب تجھے پرسا دے گی تو زینب کو پرسا اللہ اکبر عزیزو مکان خالی ہوا بیبیاں بیٹھ گئیں مجلس سے عذا برپا ہوئی ساری اقوام جمع ہوئی اور ارتے آ گئیں زینب مجلس پڑھنے لگیں دھوڑی دیر نگذری ایک شور ہوا ہٹو ہٹو جگہ خالی کرو کہ آپ کیا ہے کل لٹے ہوئے سامان آ رہے ہیں اتنے میں ایک گچری آکے رکھی گئی آہستہ سے شام کی قیدن اٹھی کمر خمیدہ زینب ارے جس کے بدن پہ جھریہ پڑی ہو وہ زینب سفید بالوالی زینب آہستہ سے اٹھی گٹری کو کھولا دیکھا لٹی ہوئی چادریں آ گئی ہیں زینب نے ارمانوں سے چادر نکالی بابی رو باب تمہاری چادر بابی لیلا تمہاری چادر بین کنسوم تمہاری چادر اممہ فضہ تمہاری چادر عزادارو زینب ابھی چادریں دے رہی تھی نا کہ چادر دیتے دیتے زینب کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سمک نہ آیا زندان کا رکھیا اے سکینہ چادر آ گئی اللہ کو اکبر عزیزو سن رہے آپ بس ایک جملہ مجلس تمام کرتا ہوں ہمیں بھی خیال ہے مولا شاہ ناظمی صاحب کی بھی یہی کوشش ہے کہ مغرب سے پہلے جلوس ختم ہو جائے لوگ اپنے اپنے جگہ پہنچ جائے مجھ سے بھی میرے بھائی نے کہا تھا وقت نہ لینا روٹ کا مسئلہ ہے ہمیں بھی کوپریٹ کرنا چاہیے لو زیادہ مسائب نہیں پلتا ایک جملہ عرض کر رہا ہوں چادریں آ گئی ابھی شور لو ہٹو جگہ خالی کرو کہ آپ کیا ہے کہ آپ کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں سنوگے بس چانس ایک سر آیا کس کا اٹھارہ برس کے اکبر کا سر ایک دکھیا مار اٹھی تڑپ کر ایک بی بی نے دایا شانہ پکڑا ایک نے پایا شانہ پکڑا اکبر کی ماں نے اکبر کا سر آتے دیکھا دامن پھیلا کے کہا جا اکبر آئے میری کمائی تری شادی کا ارمان اللہ اکبر عزیزو اکبر کا سر آیا لیلہ نے لے لیا قاسم کا سر آیا فروانے لے لیا انہوں محمد کا سر آیا رکھ اٹھا حسین کا سر آیا آواز آئی ایک سر اور آ رہا ہے کہ آپ کس کا سر ہے آواز آئی ارے چھے ماہ کے اصغر کا سر اللہ اکبر عزیزو آئی رباب لیلیا آغوش میں سب بیبیاں اپنے اپنے ورسہ سے لپٹی ہیں رو رہی ہیں ماتم کر رہی ہیں جملہ آخری پڑھ رہی ہے مجلس تمام ہے روایت کا جملہ دیر نہ گزری ایک مرتبہ شور بلند ہوا ہٹو جگہ خالی کرو کہ آپ کیا ہے کہ وہ دہلیز زندان پہ دیکھو قید خالے کے دروازے پہ دیکھو کوئی سر آ رہا ہے پوچھا گئے آپ کس کا سارے آواز آئی عباس غازی کا سار بھئے سندا تھا ادھر سے زینہ ادھر سے کلسوں بھائی کے استقبال میں کھڑی ہوئی عزاداروں روایت کہتی جب سر عباس آ رہا تھا تو آنکھیں کھلی تھی جب زینب و کلسوں بلی آنکھیں بند ہو گئی بین تڑپ گئی ہو میرے غیرت والے بھائی اے عباس چادر آ گئی اللہ اکبار عباس چادر مل گئی عزاداروں بھائی کا سر لیا بہن نے زینب روئی کلسوں روئی بی بیوں نے ماتم کیا سب رو رہے تھے کہ اتفاقا پیچھے سے ایک نحیف سی آواز آئی بھپے اممہ میرے چچا کا سر مجھے دے دیجئے بی بیا سمجھ گئی سجاد مانگ رہے ہیں اب قیامت آئے گی کربلا سے کوفہ کوفے سے شام تک کچھ بھی نہیں بولے کوئی شکرہ نہ کیا کوئی شکایت نہ کیا آج اممو کا سر لیں گے خیامت کا گریہ ہوگا دینب نے آہستہ سے سر عباس اٹھایا عباس کا سر سجاد کی جھولی میں رکھ دیا سجاد نے شکوا نہ کیا شکایت نہ کی نہ کچھ کیا ایک مرطہ اممو کا سر کلیجے سے لگایا ایک آہ سر دکھے چھے آہستہ آہستہ بڑھے بی بیاں دیکھ رہی نہ سجاد رو رہے ہیں نہ شکوا کر رہے ہیں کسی نے پوچھا سجاد کہا جا رہے ہیں اب جو بی بیوں نے مر کے دیکھا تو عباس کا سر لے کے زیر زندان سیڑھیوں میں اترے ایک چھوٹی سی قبر پا عباس کا سر رکھ دیا اے سکینہ لو اممو آگئے اب رہا ہوگئے ہم بابا کا چیلم کرنے کل بھلا جا رہے ہیں اے سکینہ سکینہ خودا خودا خودا